مرتسیم کی ماں کو گصہ آتا ہے مرتسیم پر اور کہتی ہے کہ مجھے تم سے یہ ہماکت کی امید نہیں تھی تم نے کیوں اس طرح کا سلوک اس کے ساتھ کیا ہے میں نے کہ تمہاری یہ تربیت کی ہے اگر کوئی ایسی بات تھی آپ دونوں کے درمیان گرڈ فہمی تھی تو آپ مجھے بتاتے اور ہم دونوں بیٹھ کر مل کر اس کام کو سلجا لیتے لیکن تم نے تو صرف اپنی منمانی کی ہے کوئی کسی چیز کا احساس تک نہیں کیا ہے کہ آخر دنیا والے کیا سوچیں گے تو آگے سے آپ دیکھیں گے کہ مرتسیم بھی اس بات پر اٹکا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دنیا والے جو سوچتے ہیں ان کو سوچنے دیں مجھے کسی کے سوچنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو بات ہو رہی ہے یہی پر بند ہو جائے کیونکہ میں مزید اب اس کی کیا کہتے ہیں میرف کی کوئی بات نہیں برداشت کر سکتا اس لیے میں اب کسی قسم کی کوئی بات اس کار میں برداشت نہیں کروں گا ہیا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں بیگم اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ساری پھوڑ تم نے ہی ڈلوائی ہے تم نے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کی وجہ سے میرب کو انتہائی گصہ آیا ہے اور میرب یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی تھی آگے سے ہیا کہتی ہے کہ آپ میری بات کا یقین کریں میں نے کچھ بھی نہیں کیا آگے سے وہ کہتی ہے کہ اگر مجھے یقین کرو کے ذرا سی بھی بینک پڑی کہ تم نے یہ کوئی حرکت کی ہے ایسی ویسی تو یا مرتسم کے ساتھ کوئی حرکت کی ہے تو میں تمہیں کبھی اس چیز کے لیے معاف نہیں کروں گی میں تمہیں یہاں سے جانے کے لیے کہہ دوں گی اور ہمیشہ کے لیے تمہیں اس گھر سے دور کر دوں گی آگے سے وہ کہتی ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیے میں نے کچھ بھی نہیں کیا